موسیقی موسیقی بات ہے ساکر موسیقی 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 لیکن اس کی موک کی بات اس نے کہا کہ بھائی اس کو دو دن ہوئے اور واسے بیسی دو دن ہوئے اس کی ملک سے پدار لگا ہے لیکن اس نے کہا کہ اس کی تین تین سیو ہیں اس میں سے اور گینجی ملکات ہے اور پاکی ایک چید ہے جو ہم بچڑے کو دیتے میں نے کہا چلو یہ دول دن سے مانچا لے اچھی ہے یہاں اپڑا لے گی لیکن جب میں نے یہاں پہ آکے اس کی جو آئی کہ میں نے کل شام کو پیو راج صبح پیروس چاروں ٹیس کی اچھا دودھ بہت کم اور یہ کچھ نہیں ہوئے ایک گاؤں میں کھڑی بھی بیس کی ایک بیہات کی بیس کی تو میرتا اس میں کچھ بھی نہیں ہوئے اب پیرا سوال یہ ہے کہ میں نے اس سے بات کی کہ بھائی تمہاری زبان کے مطابق دوست میں دودھا ہی ہے اور آپ کو یہ کیا کہ میں نے کہا کہ میں نے کچھ سے کنفرم کروں کہ جہاں آئے میں یہ بیہتر پیروس کروا دوں یا اس کا میں بیٹھ کروں آٹھ بندھر کے دودھ بڑھائے گی تو یہ دیتی تین لیٹر دودھ دے رہی ہے صرف ایک ٹائم پہ نہیں دیتی یہ صبح دین کی تکیل اور شام لیکن اس کو سوئے ہوئے یہ جس کو پچھا دیئے ہوئے صرف دو سے تین دن ہوئے دو سے تین دن ہوئے لیکن اس کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اس نے جیر وغیرہ تو اس نے صحیح پھرانکی تھی پھر پوچھ لینا تھا ہاں وہ بہتر ہے اس نے لیکن وہ بتا پولا تھا کہ اس نے جس میں جلس میں برچس کی وہ بولا تھا کہ جو ملک آرہا ہے وہ 5 کےجی آرہا ہے 5 کےجی صبح 8 کےجی شام تو میں نے کہا ماشااللہ وہ یہ تو بہت اچھی ویسے ابھی اگر 5 کےجی آرہا ہے تو آہستہ آہستہ یہ جسے یہ ساف ہو دی جاگی پر تو ملک رکس کر دی جاگی تیرا چولا تھا چلی جاگی پر ڈے میں لیکن وہ بولا تھا آپ بھی پر ڈے دے رہی ہے لیکن میرے پاس میں لے کیا ہے تو پر ڈے صرف دے رہی ہے تو میں نے اسے پاس بھی کیا وہ بولا ہے کہ اگر آپ کو نہیں مطلب آرہے تو آپ نے دیکھیں چاہے کہ میں نے کہا کہ میں بیٹس کروں اس کا یا اس سے ریپلیس کروالو پہلے دو یہ نوکٹر میں پہلے سوال تھا نہیں یہ دونوں چیزیں ہیں یہ بڑھا بھی سکتی ہے ایک تو اقدم ایک چینج جگہ ہوئی ہے خوراک بھی ہو سکتا تھوڑی بہت اس کی چینج ہوئی ہو پہلے وہ کوئی اور چیز آپ دے رہے ہیں ابھی اور دے رہے ہیں چیز ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو کوئی آپ نے کوئی ونڈا وغیرہ بھگو کے تو نہیں دے دیا چلیں نہیں ابھی فورا نہیں نا ڈیسائیڈ کر لیں دو دن اور دیکھ لیں اس کا ریزلٹ آ جائے گا آپ اس کو پہلے تو نرم غزہ زود زود حضم غزہ دیں اس کو شروع میں اور دوسرا یہ ہے گرین فارڈر اگر ہے آپ کے پاس دسیاب تو گرین فارڈر دیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ زود حضم ابھی دو تین دن تو باقاعدہ اس کو بائلڈ گندم ہو گئی یا باجرہ ہو گیا وہ ابلہ ہوا وہ دیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ونڈا دیں گے آہستہ آہستہ تین چا چار دن بعد پانچ دن بعد ونڈا لیکن وہ خوشک دین ہے بلکل ہی وہ کھل کھل کو بگونا نہیں ہے کھل کو کوٹ کے وہ گرائنڈ کر کے وہ سامنے ہیں اس کو ویسے خوشک کھلائیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی ڈی سی پی پاورڈر اس میں تھوڑا ڈال کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے اگر پوزیٹیو ریزلٹ آیا دودھ اچھے ہوا تو پھر ابھلے آپ رکھیں نہیں تو تین لٹر صبح تین شام یہ خرچہ ہی ہے اس سے بہتر ہے کہ اچھی بیس لٹر لینے دینے والی یا پندرہ بیس لٹر دینے والی ایک بینس لے جیں بجائے اس کے دو تین بیسے رکھیں دیکھ دو صاحب اور دو صاحب میرا دوسرا طور یہ ہے یہ کہ اس کو پناہت بھی جیسے آپ نے بنایا تھا جس طرح بنایا تھا خل چوکر گندم اور ساری چیزے میں ساری مکس کر کے اور اس میں ساری چیزے ملانے میں نے وہ کچھ سے مردیڑ بنایا تھا ٹھیک ہے اس سے وہ بنایا تھا دیکھ دو صاحب اب وہ تو صحیح ہے لیکن اپنی چار پانچ کچھ ایسی جیسے ہیں جو بلکل وہ دوت ہونا بلکل صحیح ہے دوت میں بلکل بھی کمی نہیں ہے یہ لیکن ان کا بوشت کم ہوتا جا رہا ہے اور کمزور ہوتا جا رہا ہے انس کی حدیاں بکیاں لکتی جا رہی ہے ان میں کوئی بلسی بوشت میں میں مزا نہیں دیکھتا وہ بلکل سوکتی بھی جا رہی ہے لیکن ملک پروڈکشن نہیں دیکھ رہی ہے ملک پروڈکشن وہ یہ ملک پروڈکشن ملک پروڈکشن ملک پروڈکشن ملک پروڈکشن کمزور ہوتی جا رہی ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے اور تقریباً چار پانچ شے میں سے ان میں نوٹ کر رہا ہوں ہم تو اس کی اس کا یہی ہے کہ جب ان کو بیلنسڈ ڈائٹ ملے گی تو پھر اس کے بعد ہی اس کا ویٹ بھی بڑھے گا اس کے اس کا لیول تھوڑا بڑھانا پڑتا ہے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میں نے کچھ ویٹ ریڈیوز کیا تھا تو میں نے اپنی ڈائٹ پلان بلکل چینج کر دیا تھا تو میں نے پروٹین بہت کم لیتا تھا میری بڑی بیلنسڈ ڈائٹ نہیں تھی تو اس سے میں نے دیکھا میرے ہڈیوں پہ ہڈیاں نکلنی شروع ہو گئیں گوشت بلکل ہی ختم ہو گیا تو میں نے پروٹین لیول جب بڑھایا گوشت بہت کم اور روٹی کھانے بھی شروع کر دی تو میں اب میں فیل کرتا ہوں کہ ہم مچ بیٹر نہ کوئی ہڈیاں نظر آتی ہیں بلکہ میں موٹا ہونے شروع ہو گیا ہوں ویٹ گین شروع کر دیا تو اسی طرح یہ بھی ہو جائے گی ویٹ گین کریں گی لیکن ان کو اگر آپ سب سچارہ کے ساتھ ساتھ کھل بغیرہ تھوڑا ایکسٹرا دیں گے تو وہ پہلا جو جتنی خوراک دے رہے ہیں وہ دودھ بنانے میں صرف ہو رہی ہے وہ سارا سارا وہ اتنے دیتے ہیں ہم لوگ جس سے ان کا دودھ بنتا ہے نا تو اس لیے وہ موٹی تازی نہیں ہو رہی تو جب زیادہ دیں گے خوراک زیادہ کریں گے تو یہ موٹی تازی بھی ہو جائیں گی پروٹین کا اضافہ کریں ٹھیک ہے میری جان اور ساتھی اور ڈی ورمنگ بھی وہ کیوی ہے وہ درہ چیک کر لیں نے زیادہ آگیا پروٹین دن گا اور چپسے میں اس کی دی ورمنگ کرائی اسے ڈائرہ ساتھی پر ڈائرہ بھر ہو گیا اور اس کا بھو سہی بھر لکہ تب سے لکھے وہ کھاس رکھتی ہے تھوڑی تھوڑی کھاتی نہیں جس پہلے ورندہ وردہ وغیرہ کھاتی دوہ نہیں اس کو پھر یہ کونسی والی چیز لیوازان پلس تو اس کو یہ ہے کہ کوئی تھوڑی بہت ٹھنڈی چیزیں وہ دیں اور کچھی لسی بنا کے وہ پلائیں اس کو اچھی طرح کئی دفعہ اس کا ریاکشن بھی ہو جاتا ہے دعائی کا تو اس کی وجہ سے یہ ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اندر ہی اندر ہے اندر سے کوئی گڑڑ ہو جاتی ہے تو اس سے پھر ان کی صحیح طریقے سے وہ کھاتی بھی کم ہے اور یہ ہوتا ہے کئی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو موشن ہی لگے رہتے ہیں پتلے سے ہو جاتے ہیں سارا کچھ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے پھر اسی اکارڈنگلی اس کا علاج کرنا پڑتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آپ لسی وغیرہ پلائیں گے یا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے بسم اللہ ہیٹ بھی بہت ہے ہیٹ سٹریس بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کیا گیا بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں اپنی دواؤں میں یاد رکے فیم اللہ موسیقی 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 موسیقی